اب اور زیادہ خاص ہو گیا ہے ہریانہ کے سیاسی دنگل میں دو بڑے کھلاڑی جو اب تک کہ کھیل کے اخاڑے میں اپنے ویرودیوں کو چت کرتے تھے ان دو بڑے کھلاڑیوں نے اب کانگریس کا ہاتھ تھام دیا ہے میں بات کر رہا ہوں بجرنگ پونیا اور ونیش فوگاک کی ہریانہ کے دونوں پہلوان کھیل کے اخاڑے میں بڑے بڑے کھلاڑیوں کو چت کر چکے ہیں اب سیاسی دنگل میں اتر آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پیریس اولمپک جب دس گرام زیادہ وزن کی وجہ سے ہندوستان کی پہلوان بیٹی ونیش فوگاک میڈل سے چوک گئی تھی اور کروڑوں ہندوستانیوں کا گولڈ میڈل جیتنے کا سپنا ٹوٹ گیا تھا پہلوان کانگریس بیٹی کانگریس میں شامل ہو گئی پہلوان بیٹی کا تو دل اتنا ٹوٹا کہ ونیش نے کشتی کو ہی الویدہ کہہ دیا لیکن اب ونیش نے راجنیتی کی پاری کی شروعات کر دیا ورے شوگاک ریسلر وزنگ پونیا اور ادھکارک طور پر کانگریس میں شامل ہو گئے کانگریس دفتر میں پاکی مہا سچیپ کیسی وینو گپال میڈیا پیرواری پاون کھیڑا ہریانا کانگریس کے پرمک ادھے بھان اور ہریانا کے اے آئی سی سی پیرواری دیپک باوریہ بھی اس موقع پر موجود تھے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد ونیش نے کہا کہ ساڑک سے سنسا تک مہیلاؤں کے لیے لڑنے والی پارٹی میں شامل ہو کر خوش ہے برو دنوں میں انہیں کانگریس سے کافی سمرتھر ملا مراش کے آواز کے ذریعے پہلوان سے نیتا بنی ونیش فوگاٹ کو سنوانا چاہتا ہوں سنیے نیتا بننے کے بعد وہ کیا کچھ کہہ رہی ہے کانگریس پارٹی کا میں بہت بہت دنیاواد کرتی ہوں کیونکہ جب بولتے ہیں نا کہ بورے ٹائم میں پتہ لگتا ہے کہ اپنا کون ہے جب ہم روڑ پہ گسیٹے جا رہے تھے تو چھوڑ کے بی جے پی کو دیش میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ میں تھی ہمارے درد کو سمجھ پا رہی تھی ہمارے آسووں کو سمجھ پا رہی تھی میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں ایک ایسی پارٹی میں ایک ایسی ویچار دھارہ میں ہوں جو میلاؤں کے ساتھ ہو رہا ہے انیائے اور ان کے ساتھ بورے برتاؤں کے خلاف کھڑی ہے وہ لڑائی لڑنے کے تیار ہے سڑک سے لے کے سنسد تک اور میں بھی سواس دلاتے ہوں پورے دیش واسیوں کے جو محنت جو لگن سے ہم نے ریسلنگ میں کام کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے ہر ایک ناغری کو جو درد جو تکلیف ہم نے جے لی ہے خاص کر میلاؤں کے لیے ہر ایک اس میلہ کے ساتھ میں ہم کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو لاچار اپنے آپ کو بے بس